راہو گوچر ورش دو ہزار بائیس میں اپریل ماہ میں بارہ تاریخ کو ہو رہا ہے یہاں گوچر ویدک جیوتش کی درشتی سے بہت مہتبون ہے سب ہی بارہ راشیوں کو یہاں پربابت کرے گا آئیے جانکاری دیتے ہیں کہ طولہ راشی کے لیے یہاں گوچر کیسا رہے گا ورش کی شروعات میں راہو آپ کی کنڈلی کے آٹھ فے بھاؤ میں رہے گا نومبر دو ہزار بیس سے راہو گرہ کی یہی استحتی ہے جس کے پرنام سروپ آپ کی رچی آدھیات میں بڑھی ہوگی آپ زیادہ ویچاروں میں رہتے ہوں گے اور کئی خیالی پلاو پکاتے رہے ہوں گے اگر آپ کے بیٹھے بیٹھے سوچنے کی عادت نے آپ کا کافی نقصان کروایا ہے تو آپ نشچنت ہو جائیے اپریل دو ہزار بائیس کے بعد یہ استحتی دور ہوگی راہو گوچر کر کے آپ کے ساتھویں بھاؤ میں پرویش کر جائے گا اس کے بعد آپ کے ویعاپار میں تو اچھا سمیں آئے گا بہت دنوں سے روکے ہوئے کام پورے ہوں گے لیکن ویوہی جیون کے لیے چنوٹیاں لے کر آئے گا ساجہ کام کر رہے لوگوں میں من ملٹاؤ ہو سکتا ہے اس لیے ساودھان رہیں اور اپنا کیول ایک ہی لکشے رکھیں اور اسی میں فوکس کریں باقی چیزوں کو نظر انداز کریں گے تو یہ سمیں کافی کچھ حاصل کرنے والا ہو سکتا ہے سواست اور صحت میں جو پریشانی پچھلے دنوں آپ نے دیکھی ہے اس میں اوشی صدھار ہوگا آئیے چرچہ کرتے ہیں کہ وہ کون سے سافدھانیاں ہیں جو آپ کو رہو دیو کے پرکوب سے بچا سکتی ہیں آپ کو کسی بھی طرح کے جھگڑے میں نہیں پڑنا ہے خاص کر گھر میں اپنے جیون ساتھی اور کاریالے میں اپنے ساتھی کے ساتھ میں یا پارٹنر کے ساتھ میں کسی بھی طرح کا من ملٹاؤ ہو تو اسے کھینچنا نہیں ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آگے بڑھ کر ایسی پرستی کو سمح لیں پورا دھیان اپنے کام کاج میں لگائیں اس سمیں کام کاج میں دھیان لگائیں گے تو آپ اس سے کافی کچھ حاصل کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ان اپائیوں کی جو آپ کو اس راہو کے پرباہو سے بچا سکتے ہیں پیپل کے پیڑ میں سرسوں کا تیل دیں اور اس کے بعد اس تیل سے گیلی ہوئی مٹی کا تلک کریں گھر کی استریوں کو سندر اپہار دیں آپ کا عارتھک پکش بہت مجبوط ہو جائے گا